السلام علیکم آئی ٹیک نٹس 28 اکتوبر 12 پیم پہ ایک سیشن سٹارٹ کر رہا ہے سیشن بسیکلی دو کورشز کو مرچ کر رہا ہے اس میں سے اے ڈیوڈیس ڈیوپس اور دوسرا ڈیوپس ہے ڈیوپس کو آرڈی لازت فائیویئر سے آئی ٹیک نٹس کور کر رہا تھا لیکن انڈسٹریز کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے اس میں ہم نے ایک نیا ٹریک ایڈ کیا اور وہ ٹریک ہے بیسیکلی ایڈیوڈیس ڈیوپس کا اس سیشن کے اندر ہم بیسیکلی دو ڈیفرنٹ ڈیوپس کو کور کریں گے جس میں سے ڈیوپس کے جو اوپن ڈولز ہیں ان کو بھی اور جو ایڈیوڈیس ڈیوپس کے وینڈر سپیسیفک ٹولز ہیں ان کو بھی کور کریں گے ٹھیک ہے دوبارہ سکتے پر ریپیٹ کر دیتا ہوں سیشن 28 اکتوبر سے 12 پی ایم بے سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر ڈیفرنس کے ہیں ان دونوں کی کوٹشن ڈرائن کے ہیں اب اس پر بات کریں گے اب آپ کے سامنے جو سکرین اوپن ہے وہ بیسیکلی ایک سائٹ پر ڈیوپس ماسٹر پر گولم لکھا ہے اور دوسری سائٹ پر اس کے اندر لکھا ہے ایڈیوڈیس ڈیوپس اب اس میں سب سے پہلے ہم ڈیوپس ماسٹر پروگرام پر مارد کریں گے ڈیوپس ماسٹر پروگرام کے اندر ہم کیا کچھ چیزیں کبر کرتے رہے ہیں پہلے لانسٹ پائیف یور سے ہم نے بیٹیز اس میں کبر کیا اور ایڈیوپس ڈیوپس میں جو نیا ٹریک یڈ کے ہیں ان دونوں میں ایکچول میں ڈیفرنس ہے کیا پہلے چیز سب سے پہلے تو انٹردکشن کے what is ڈیوپس ڈیوپس کی ضرورت کیوں ہے اور ڈیوپس کی نیڈ کیوں ہے آئیٹ انڈسٹریز کو جو ڈیفرنٹ ویڈیوز میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی ہماری آئیٹ اپنٹس کا پرائٹ فارم میں مل جائیں گی یہ ڈیوپس کو مین کرنے کا بینیفٹ ہی ہے کہ اب اپنے آئیٹی انفرسکچرز کو اپنے پروسس کو سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مونیٹرنگ بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے کام کو ایک بہتر اور آٹومیشن طریقے سے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے پہ ڈیوپس کو ڈیوپس کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیوپس کی ڈیوپس کی ڈیفرنٹ فیسز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ بات کریں گے ایک چو جو ٹریکس آپ کا سٹارٹ ہوگا وہ سٹارٹ ہوگا ملیویل نمبر ٹوز ہے ملیویل نمبر ٹوز کے اندر پہلے ہم دو ٹولز کبر کرتے تھے جس میں سے ایک ٹول گیٹ تھا دوسرا ٹول گیٹھا تھا ٹھیک ہے یہ دو ٹولز کبر کیے جاتے تھے کافی ڈیٹیئر میں کبر کروائے جاتے ہیں اور ابھی بھی ان شانس کو کافی ڈیٹیئر میں کبر کروائیں گے اس کے ساتھ ایک نیا ٹولز ایڈ ہو گیا اور وہ ٹول ہے بسیکلی کوٹ کمیٹ جو ایڈیویلیس کا وینڈر سپیسیفک ٹول ہے تو اس مڈیوز کے اندر اب ہم تری ڈیفرنٹ رولز کبر کریں گے گیٹ گیٹھاپ اور کوٹ کمیٹ کو باقی ان ڈیٹیئرڈ کورٹ شارلائنز آپ کو اس پوری ڈیٹیئرز میں بھیل جائے گی گیٹ کوٹ کمیٹ میں ریپوز کلونز برانچز سکیورنگ ٹریگرز ٹھیک ہے بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں بھیلیں گی جب ٹولیٹ کو سرشن ہوگا بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں بھی کبر کیا جائے گا دن مڈیوز نمبر 3 مڈیوز نمبر 3 میں اسے پہلے مڈیوز نمبر 3 کے اندر ہم ڈاکر کبر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کبرٹس کو کبر کر رہے تھے کافی ڈیٹیئل اب ہم نے اس کے اندر اڈیشنز کیا ہے ایسی ایس کا ایکیس کا اور ایسی ایسی ایس کا اسے ہم بولتے ہیں الاسٹک کنٹینر سرویسز الاسٹک کومیریٹی سرویسز اور الاسٹک کنٹینر ریجسٹری سرویسز تو یہاں پہ پہلے ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ ڈوز ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے تھری ڈیفرنٹ ڈوز ہیں اور یہ بہت جو مڈیوز 3 ہے جہاں پہ فائیف ڈیفرنٹ ڈوز آپ کو کور کروائے جائیں گے یہ کافی زیادہ لگتی بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کلسٹرین کیسے کرنے گے آٹومیشن پروسسز کیسے ہوگا آپ کے اپلیکیشنز کا اس کے نیٹرکس کو کیسے منیج کریں گے اس کو آٹروڑڈ سے کیسے کنٹ کروائیں گے اس کے ہائیوڈی کی پروپر کیسے اچیف کریں گے اپن سورٹ سوز کمیلیٹس کا ساتھ اور وینڈر سپیسیفک ایکیس کے ساتھ ان دوروں جیزوں کو کیسے لے پسندے گے اس کے بعد کیونکہ ہم یہاں پہ بات کریں گے مردیول نمبر 4 مردیول نمبر 4 کے اندر کانٹینوز انٹیگریشنز جیسے ہم دوسرے ورڈس پہ جنکنز بہت ہیں کیونکہ یہاں پہ جنکنز اور مہون پہلے ہم کور کرواتے رہے ہیں اور ابھی بھی ایسے ہی کور کروائیں گے جنکنز ٹھیک ہے اور مہون لیکن اس کے ساتھ ہم ایک نیا ٹول کو ایڈ کریں اور یہاں پہ جو نیا ٹول ایڈ ہو رہا ہے وہ ہے کورٹ پائپ لائن میں ایکچول میں جنکنز اور مہون کے مین سٹیکچرز بھی پائپ لائن کو بیلڈ کرنا ہوتا ہے اور یہاں بھی ایر ڈی پی ایس کے جو کورٹ پائپ لائن کے لئے ٹول ہے وہ بھی آپ کو یہی چیز سرکھائے گے لیکن ایر ڈی پی ایس انفرسکرچرز کے اندر رہتے ہوئے کورٹ پائپ لائن میں آپ کیسے کام کر رہے ہوتے then اس کے بعد کونکہ کوٹ پائپ لائن کی انٹیگریشنز کوٹ کمیٹ کے ساتھ ہے کوٹ دیپلائن کے ساتھ ہے پھر کوٹ بیلڈز کے ساتھ ہے تو جیفرنٹس ٹولز کے ساتھ اس کی انٹیگریشنز آرٹیفیکٹس کے ساتھ ہے کراؤڈ واج کے ساتھ ہے ایس اینس کے ساتھ ہے لیمڈا کے ساتھ ہے this is an important part لیمڈا کے ساتھ بھی اس کی انٹیگریشنز اپاوپر اس کے بعد مڈیول نمبر فیفت پہ آ جائیں گے مڈیول نمبر فیفت میں ہم پپٹ کو کور کریں گے شیف کور کریں گے جو آرڈی پہلے ہم کور کر رہے تھے اور اب ہم اس میں کور کریں گے آپس ورک کو دو ٹولز آرڈی کور کیے جا رہے تھے نیا جو اس کے اندر اڈیشن ہوئے وہ آپس ورک ہوئے آپس ورک جس بکاوز آف کانفیگریشن منجمنٹس پپٹ اور شیف کے اندر بھی آپ کانفیگریشن منجمنٹ ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپس ورک کے اندر آپ کو لائپ سیکل ایوانٹس آرڈو ہیلنگ اور کٹلوگ ہوئے تھے یہ چیزیں آپ کو آپس ورک کے ساتھ کروے جائیں گے اس کے بعد مڈیول نمبر سیون مڈیول نمبر سیون انڈسٹری کے لحاظ سے کافی زیادہ ہوت کنسلٹر کے لیے رہتا ہے کیونکہ انسمر کو سسٹم سائٹس پہ انسمر کو نیٹرک سائٹس پہ خاص اہمیت ہے اس وقت انڈسٹری کے ورڈاویو سے لیکن انسمر کا ہمارے سسٹم کا پوشہ لیکن اس کے ساتھ ہم نے جو ٹولز ایڈ کیا وہ ایڈ کیا ایڈ کیا ہے الیسٹک بین سٹیک کا الیسٹک بین سٹیک کافی زیادہ پاپولر سرویس ہے ایڈویویس کے انمار سے یہ انڈسٹری کے لیے ہم اس پر بات کریں بین سٹیک میں کافی زیادہ چیز ہیں آوریویس ہیں سیپ کانفیگریشنز ہیں پھر کنفیگس ہیں ریسورس ہیں کمارڈز ہیں پھر اس کے ہیڈزون انوائرمارٹس ملٹی ملٹی ڈاکر انٹیگریشنز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی الیسٹک بین سٹیک کندرہ کو کور کروائے جائیں گی وید انسمر اب نیکسٹ پہ آجاتے ہیں یہاں پہ ملٹیویل نمبر ایڈ میں انفرسکر ایزا کوڈ اسے ہم ایک موڈل بلتے ہیں تیرا فارم ویسے بھی انڈسٹری میں کافی زیادہ باپولار ہے اور شاید کوئی ڈیو اپس کی جواب اسی نہ ہو جہاں پہ آپ سے یہ نہ پوچھا جا رہا ہوں کہ آپ کو تیرا فارم بے کامت دے کے نہیں آتا ہے کیونکہ اسے ہم بل ڈیپلائیمنٹ بلتے ہیں یہ بل انفرسکر دیپلائیمنٹ چبھا بے کر نہیں ہوتا then use for terraform تو terraform integration ہر cloud vendors کے ساتھ بھی ہے اور physical virtualization کے ساتھ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے terraform میں addition جو نہیں add کریں وہ کریں اس کندر cloud formations کو cloud formation اس کندر add کیا گیا جو structure as it is terraform کے رہا وہ structure cloud formation لیکن cloud formation is vendor specific ہے اور terraform جو ہے وہ different vendors کے ساتھ collaborate کرتے ہیں کا cloud formation میں کافی زیادہ چیزیں here stacks parameters sources mappings conditions functions stack dependency signals rollbacks nested deletions policies یہ ساتھ چیزیں اور اس کے بات اس میں parameter SSMs dependons lambda کے ساتھ ہے ٹھیک ہے error rollbacks ہے ٹھیک rate conditions service rollbacks یہ ساری چیزیں cloud formation کا حصہ then actual میں جو officially tools end ہوا یہاں پہ module number 9 پہ maybe in future ہم اس کو change کر گئے ناگ اس کو منیٹرنگ ٹھول ہے اس کو پرامیتھر پرامیتھر شیفٹ کر لیں پرامیتھر اور cloud watch ابھی جو اس میں mention ناگتھ اور cloud watch ہے جب آپ نے پورے اپنے whole infrastructure کو monitor کرنا ہے اس کے لئے پھر آپ cloud watch کو use کریں گے ٹھیک ہے then اس کے بعد module 10 پہ is optional module is optional جس میں zero or slacks کو add کیا گئے ٹھیک ہے اور last پہ آپ کو ایک چھوٹ سا project دیا جائے گا اس کو implement کر کے بتائیں کہ پتا ہو کہ جو candor سبھل ساتھ ہیں انہیں proper اس چیز کی understanding ہو بھی یہ کے نہیں ہو یہ تھا complete 28 اکتوبر کو اکو ڈیل میں اس میں چیزیں کروائے جائیں thank you so much